اردو یا ہندی میں کہوں کیونکہ آج کی یہ تقریر اردو یا ہندی میں ہے اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں کافی گلتیاں رہیں گی اسی لیے تقریر کے پہلے میں ان گلتیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان گلتیوں کا نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے میں آپ سب سے اور ایک بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کی تعداد لوگ لاکھوں میں جمع ہے ادھر کل کا منظر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا تھا آج کا کئی گناہ زیادہ ہے ہم نے اسلام علیکم فاؤنڈیشن نے جو بھی ہمارے بس میں تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو تکلیف نہ پوچے اور آپ آرام سے اس ایگزیبیشن اس کانفرنس کو دیکھ سکے اور سن سکے اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ کل اور آج کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں ہم نے ہماری پوری کوشش کی ہمیں پتا تھا کہ لوگ زیادہ ہوں گے لیکن ہماری کوشش سے زیادہ آپ کا جو پیار ہے آپ کی جو محبت ہے اسلام کے لیے آپ کی جو محبت ہے ہمارے لیے کئی گناہ زیادہ ہے ہم ہار گئے آپ کی محبت جیت گئی ہمارے جو بس میں دامنے کوشش کی اس کے باوجود آپ کی محبت اتنی فیادہ ہے اسی لیے جو لوگ کو زمین پہ بیٹنا پڑ رہا ہے جو لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ انشاءاللہ اور عجر دیں گا انشاءاللہ آج کی تقریر کا موضوع میڈیا اور اسلام جنگ یا امن میڈیا اور اسلام وار اور پیس میڈیا اس ڈیفائنڈ ایز مینز آف ماس کمیونکیشن میڈیا کی معنی ہے عوامی ذریعہ ابلاغ مطلب ذریعہ جس سے معلومات عوام میں عام کی جا سکتی ہے اسے کہتے ہیں میڈیا اسلام کے معنی ہے یہ آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے پیس جس کے معنی ہے امن اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی سلم کے معنی ہے تو سبمیٹ یور ویل ٹو آرمائیٹی گوڈ اپنے آپ اپنی خوش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی خوش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کے میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے it's a very important tool in fact it is an important weapon یہ ایک اہم ہتھیار ہے میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سفید کو کالے میں برے کو اچھے میں ہیرو کو ویلن میں اور ویلن کو ہیرو میں یہ ہے میڈیا کی طاقت میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اچھے کو برے کو اچھا ہیرو کو ویلن اور ویلن کو ہیرو اس کے لئے آسان ہے کالے کو سفید سفید کو کالا دن کو رات رات کو دن یہ میڈیا کی طاقت ہے میڈیا چار قسموں میں بارا جا سکتا ہے پرنٹ میڈیا آڈیو میڈیا ویڈیو میڈیا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی پرنٹ میڈیا کو اور دو حصوں میں باتا جا سکتا ہے پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا اور نون پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا نون پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا میں ہے لٹریچر مثال کے طور پر پیمفلٹس بکلٹس بکس وغیرہ پیریوڈیکل میڈیا جو ریگلرلی پرنٹ ہوتا ہے جو وقتن فوقتن چھاپا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا مثال کے طور پر نیوز لیٹر نیوز پیپر میکزین جنرل جو ہو سکتا ہے کہ ہر دن چھپتی ہے یا ہر ہفتے چھپتی ہے یا ہر دو ہفتے چھپتی ہے یا ہر مہنے چھپتی ہے یا سال میں تین بار چھپتی ہے یا سال میں دو بار یا ہر سال چھپتی ہے اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل میڈیا دوسری قسم ہے میڈیا کی آڈیو میڈیا عام طور پر آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے آڈیو کسٹ پر آڈیو سی ڈی پر آڈیو کمپیکٹ ڈس پر ڈی وی ڈی پر آئی پوڈ پر وغیرہ اور ہائے لیول پر ہوتا ہے ڈائیٹ ڈیجٹل آڈیو ٹیپ یہ آڈیو میڈیا انفرادی طور پر سنا جا سکتا ہے اجتماعی طور پر یا عوامی طور پر انڈیویجل لیول اٹھ گروپ لیول اور اٹھ لارج اٹھ سوسائٹی لیول انفرادی طور پر اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے یا کوئی آڈیو ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک ہے آفیس میں یا گھر میں اس کے ذریعے سن سکتے آپ چاہے تو جب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں چاہے بس ہو چاہے گاڑی ہو چاہے ٹرین ہو چاہے ہوای جاز ہو اگر آپ ایک آڈیو ایکیپمنٹ اس وحیکل پر فٹ کر لیتے اس گاڑی میں فٹ کر لیتے تو آپ گاڑی میں سفر کرتے کرتے آپ آڈیو سن سکتے آپ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے بھی سن سکتے وارکمن کے ذریعے یا ڈسمن کے ذریعے آج میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے کیا آئیپمنٹ پر بھی سن سکتے آپ موبائل فون پر بھی سن سکتے تیسری قسم میڈیا کی ہے ویڈیو میڈیا ابھی ویڈیو کسٹ اور وی سی ڈی آؤٹ ڈیٹیٹ ہو چکے ابھی لوگ ویڈیو کسٹ اور ویڈیو سی ڈی استعمال نہیں کرتے آج استعمال کرتے ڈی ویڈی ڈی ویڈی کی کئی قسم ہیں عام ڈی ویڈی ہائی ڈی فنشن ڈی ویڈی بلو رے وغیرہ ہائی لیول پر جائیں گے تو آج آتا ہے ڈی وی کیم ڈیجیل بیٹا کیم ہائی ڈیفنشن وغیرہ ویڈیو میڈیا کو بھی انفریادی طور پر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے استعمالی طور پر اور عوامی طور پر انفریادی طور پر ویڈیو میڈیا کو بھی گھر میں سنا جا سکتا ہے آفس میں استعمائی طور پہ جس طریقے سے آڈیو میڈیا جب پارٹی ہوتی ہے یا گیدرنگ ہوتی ہے بڑی گیدرنگ اس میں سنا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا بھی بڑی سکرین لگا کے یا بڑا ٹیلیویجن لگا کے استعمائی طور پہ سنا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے عوامی طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ریڈیو براڈکاسٹیشن ویڈیو براڈکاسٹ کے ذریعے ویڈیو میڈیا بھی عوامی طور پہ سنا جا سکتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل ٹی وی کے ذریعے اور کئی قسم ہیں سیٹلائٹ چینلز ہیں ڈی ٹی اچھے ڈائریکٹ ٹو ہوم کیبل ٹیلیویجن ہیں وغیرہ چوتھی قسم کی میڈیا ہے آئی ٹی انفومیشن ٹیکنالوجی جو کمپورٹر کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بھی انفیادی طور پہ اجتماعی اور عوامی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور انفومیشن ٹیکنالوجی میں ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو ویب سائٹ انفیادی طور پہ اجتماعی اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد پہ عوامی طور پہ بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تھا مقتصراً چار قسم کا میڈیا چاروں قسم کی اپنے اپنی خصوصیات ہے مثال کے طور پہ آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے آج کی سائنٹیفک تحقیق یہ کہتی ہے کہ عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز پڑھتا ہے جو چیز وہ پڑھتا ہے تقریباً دس فیصد وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے ایک عام انسان جب کچھ چیز سنتا ہے عام طور پہ جو چیز وہ سنتا ہے تقریباً بیس فیصد اسے یاد رہتا ہے ایک عام انسان جب کچھ چیز دیکھتا ہے تو تقریباً تیس فیصد اسے یاد رکھتا ہے اور عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز دیکھتا اور سنتا ہے اسے کہتے ہیں آڈیو اینڈ ویڈیو اس کا ریٹنشن پاور وہ تقریباً پچاس فیصد یاد رکھتا ہے تو پرنٹ میڈیا کا ریٹنشن پاور یاد رکھنے کی قوط ہے دس فیصد آڈیو میڈیا کی آج کی تحقیق کہتی ہے یاد رکھنے کی قوط ریٹنشن پاور ہے بیس فیصد ویڈیو میڈیا کی یاد رکھنے کی قوط یاد رکھنے کی پاور ہے تیس فیصد اور جب آڈیو اور ویڈیو ساتھ میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ویڈیو یاد رکھنی کی قوت ریٹنشن پاور 50% ہر میڈیا کی اپنی اپنی خصوصیات ہے مثال کے طور پر پرنٹ میڈیا آپ آسانی سے اسے کدر بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ پیپر ہے بکلٹ ہے نیوز پیپر ہے میکزینیں آپ کے بھی لے جا سکتے ہیں اس کی خصوصیات الگ ہے